السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر پانچ سو پچیس اس قسط کو غور سے پڑھیں اور سنیں نہجے سلاسہ کیا چیز ہے رائیون مرکز میں دعوتی محنت رائیون مرکز میں قدیم شورا کا مشورہ اور ان کی ذمہ داری اور وسیعت کا بیان دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد تثلیث یعنی نہجے سلاسہ اور موجودہ تنازع و جھگڑا آج جھگڑا اسی بات کا ہے کہ نظام الدین مرکز سے بھاگے ہوئے مفرور اور باغی گروپ کا اسرار ہے کہ دعوتی کام سابقہ تین بزرگوں اور مشایخ کے نہج پر ہو اور حضرت جی معاہ سعاد صاحب مذللہو کا اسرار ہے کہ دعوتی کام نہجے انبیاء اور نہجے صحابہ پر ہو اس ایک ہی بات پر سارا انتشار پھیلا ہوا ہے یہ مضمون انصاف چاہتا ہے دعوتی کام کے لئے اگر نہجے انبیاء اور نہجے صحابہ کو اپنائے تو سابقہ دور کے اسلاف اور مشایخ کے طور و طریقے ناکافی اور نامکمل معلوم ہوتے ہیں اگر اسلاف کے نہج کی ریایت کی جائے تو سیرت صحابہ اور ان کا نہج ہاتھوں سے جاتا ہے مثلاً سیرت صحابہ کہتی ہے کہ دعوتی کام اجتماعی کام ہے اس لئے امیر کی اطاعت میں ہو باغی گروپ کا یہ کہنا ہے کہ سارے عالم کا دعوتی کام امارت کے تحت نہیں بلکہ عالمی شورا کی سرپرستی میں ہو نہجے صحابہ یہ بتاتا ہے کہ شورا کا کام صرف امیر منتخب کرنا ہے اور شورا امارت کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتی باغی گروپ والے ہر مجلس میں وضاحتی بیان اور کتب اور خط میں حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ہی ملفوظ دہراتے رہتے ہیں کہ میرے بعد آگے چل کر دعوتی کام ایک شورا کی زیر نگرانی چلے جس شورا میں علماء مشایخ اور امت کے سیاستنا شامل ہو لو آپ اپنے جال میں سیاد آ گیا ہم اسی باغی گروپ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ امیر ہوئے اور ان کے بعد حضرت انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ امیر ہوئے کیا آپ لوگ ان دونوں کی امارتوں کو تسلیم کرتے ہو اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر مولانا سعج صاحب کی امارت کو تسلیم کرنے سے کیوں انکار ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو گزشتہ دونوں بزرگوں کی امارت کا بھی انکار کر دو اور ان دونوں بزرگوں پر تبرہ سب و شتم اور واولہ مچانا شروع کر دو اور مفتی عبدالقاسم صاحب اور مولانا ناشد مدنی صاحب مدذل لہما امیر ثانی اور امیر ثالث پر حضرت جی اول کے نہج کے اور ان کی وسیعت کے خلاف عمل کرنے کی پاداش میں گمراہ ہونے کا فتوہ داغ دے اس لیے کہ یہ دونوں امارتیں بھی بقول آپ کے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی منشاہ کی خلاف واقع ہوئی کیا ان سوالوں کے جواب آپ ساری دنیا کے کام کرنے والوں کو دے سکیں گے تمبی باغی گروپ کے بیانات تحریر سب جمع ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ ہر اعتراض کا معقول اور مدلل جواب دیا جاتا رہا ہے تاکہ مفرور اور باغی گروپ کا تعاقب کیا جائے پاکستان میں تبلیغی کام انڈیا میں تبلیغی کام مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا اور ان کے ساتھ جو جو لوگ چھوڑتے گئے وہ تبلیغی لوگ کہلائیں اور اس کام کے کچھ آداب اور اصول مرتب ہوئے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین دہلی کو اپنا مرکز بنایا اور لوگ اسے مرکز مانتے ہوئے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے دعوتی کام سیکھتے رہے اور اپنی اصلاح کے لیے کام کرتے رہے اور کام پھیلتا گیا تھوڑے عرصے کے بعد پارٹیشن ہو گیا پارٹیشن کے بعد ابتدائی دور میں رائیونڈ مرکز والے نظام الدین مرکز کی خوب اطاعت کرتے رہے اور پھر حسب دستور دنیا داری مرکز نظام الدین کی اطاعت کرنا کم ہوتا گیا بالخصوص حضرت جی ثانی کے گزر جانے کے بعد سے تو رائیونڈ مرکز والوں نے اپنی خود مختاری ہی چلائی اور علیہ سی دعوت کی شبی بدل ڈالی جس طرح ہر نئی جماعت اور نئی پارٹی اور اس کے محرکین عوام میں اپنا سکھ کا جھمانے اپنی شہرت اور قابلیت جتانے کے لیے کچھ نہ کچھ نئے کارنامے اور نئی تبدیلیاں لے آتے ہیں اسی طرح مرکز رائیونڈ میں نفت نئی تبدیلیوں کا آغاز ہوا جن کا تعلق نہ تو علیہ سی ترتیب و تبلیغ سے تھا اور نہ ہی کتاب و سنت سے علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ترتیب و تبلیغ میں رائیونڈ والوں کی طرف سے تبدیلیاں ملاحظہ فرمائیں پہلی تبدیلی عوام میں ایک سال کے خروج کی آواز اور تشکیل مرکز نظام الدین میں عوام کے لیے صرف چار مہینے کی تشکیل ہوتی رہی ہے دوسری تبدیلی بیرونڈ کے سفر کے لیے چالیس سالہ عمر اور شادی شدہ ہونا مشروط کر دیا گیا اور اس سے چھوٹی عمر کے آدمی پر بہت روک تھام ہے اللہ ماشاءاللہ علیہ سی تبلیغ میں کوئی روک تھام نہیں بس کام کو سمجھنے والا شخص ہو اور جماعت کے ساتھ ملجل کر کام کر سکے تیسری تبدیلی پرانوں کے جوڑ میں تین پانچ تین والی ترتیب مرکز نظام الدین میں اس لکی نمبر کی کوئی ترتیب نہ کسی نے سنی نہ دیکھی چوہتی تبدیلی دیڑھ سال کی جماعتیں مرکز نظام الدین میں صرف چار ماہ کی ترتیب عوام کے لیے اور علماء کے لیے ساتھ چلے ہیں پانچویں تبدیلی مذاکرے کی جماعت یعنی ایک جماعت جو سوبوں شہروں ملکوں میں جا کر کام والوں سے مذاکرہ کرنا مرکز نظام الدین میں یہ آواز لگتی تھی کہ جانے والی جماعتیں ہدایات سن کر جائے اور واپس آ کر کارگزاری سنائے اپنے اپنے مرکز میں چھٹی تبدیلی سپریم شورہ بقول محمد احمد صاحب بھاول پوری دامت و برکاتوہم سپر شورہ یعنی پہلے رائیون مرکز کی مقدر شدہ شورہ کسی بات کو تے کرتی ہے پھر وہ تے کردہ عمر سپریم شورہ پر پیش کیے جاتے ہیں پھر سپریم شورہ کانٹ چھٹ کر کے جن عمر کو قبول کرے وہی عمر روبہ عمل میں لائے جاتے ہیں یہ ترتیب سپریم شورہ سراسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور مشورہ کی خلاف ہیں اور یہ طرز سپر شورہ کمی نظم کا ایجاد کردہ طریقہ ہے جب سے تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے ایک ہی بات سنتے آئے ہیں کہ مشورہ سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورہ کے بعد مشورہ نہیں مرکز نظام الدین میں سپریم شورہ نام کی کوئی چیز نہیں ساتھوی تبدیلی قدیمات کا جوڑ یعنی وقت لگائیوی مستورات ماں محرم کے تربیتی جوڑ مقرر ہوتا ہے سارے ملک کی مستورات کا پندرہ دن کا جوڑ ہوتا ہے جس میں تقریباً سو کے قریب جماعتیں جمع ہوتی ہیں رائیون مرکز کے ایک مخصوص حصے میں مرکز نظام الدین میں اس طرح کا کوئی جوڑ نہیں ہاں ہر صوبے اور شہر والے اپنی اپنی ترتیب سے انہیں چند گھنٹوں کے لئے جوڑتے ہیں کسی پردے دار مکان میں اور مذاکرہ اور بیان ہوتا ہے مستورات کارگزاری سنتی ہیں دین آدھے دن کا جوڑ ہوتا ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں آٹھوی تبدیلی مشقی ترتیب دعوتی کام کی مشق کروانے کی جماعتیں دنیا بھر میں جا کر ساتھیوں کو دعوتی کام کیسے کرے سکھایا جاتا ہے مرکز نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں دیکھی گئی نومی تبدیلی متوقعین کی جماعت یعنی بگیر کھانے پینے کے انتظام کے جماعت چلا دینا یعنی اللہ کے بھروسے پر اب یہ جماعت جہاں پہنچتی محلے کے لوگ کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگا دیتے مرکز نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں وہاں تو اپنی جان اپنا مال کی آواز لگتی رہی ہے اور آج تک اسی ترتیب پر کام ہو رہا دسمی تبدیلی جماعتوں کو کراچی مکی مسجد بھیجنا کہ جماعتیں اسی شہر میں کام سیکھنا اور بڑی جماعتیں وہاں بھیجی جاتی رہی مرکز نظام الدین میں اس طرح کی کوئی ترتیب نہیں البتہ جس شہر اور علاقے کا تقادہ ہو وہاں جماعتیں بھیجی جاتی رہی ہیں گیارمی ترتیب مستورات ماہ محرم کی بیرونی جماعتیں چار ماہ کی بھیجی جاتی رہی اب تین چار سال سے تین ماہ کے لئے بھیجی جاتی ہیں مرکز نظام الدین سے دو مہینے کی جماعتیں جاتی ہیں بارمی تبدیلی دیڑھ سال کی جماعتیں بیرون کے لئے مرکز نظام الدین میں چار ماہ عوام کے لئے اور سانچ چلے علماء کے لئے تیرمی تبدیلی سال کی جماعتیں اندرون ملک کے لئے مرکز نظام الدین میں صرف چار ماہ کی جماعتیں بنتی ہیں اندرون کے لئے اور بیرون کے لئے پانچ ماہ اس لئے کہ ویزہ لینے کے لئے کافی وقت نکل جاتا ہے اس لئے پانچ ماہ کی جماعت بیرون کے لئے چودمی تبدیلی سات ماہ کی جماعت اندرون ملک مرکز نظام الدین میں صرف چار مہینے پندروی تبدیلی بیرون ممالک میں کام کرنے والی جماعتوں کی نصرت کی جماعت مرکز نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں سولمی تبدیلی بیرون سے آئی ہوئی جماعتوں کو مقام پر چلتی ہوئی پیدل جماعتوں کی نصرت کرانے کی لئے لے جانا اور وقت لگانا مرکز نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں ستر وی تبدیلی فرد واحد کی وسیعتوں پر عمل کرتے ہوئے امارت کا اعلان کرنا کہ مولا نظر الرحمن صاحب امیر ہوں گے وہ نہیں تو مولی حمد بٹلا صاحب امیر ہوں گے وہ نہیں تو مولی خرشی صاحب امیر ہوں گے مرکز نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں رائیونڈ کی قدیم شورہ کی ذمہ داری رائیونڈ مرکز کی قدیم شورہ اور صوبہ کے ذمہ دار اور شہروں علاقوں کے ذمہ دار حضرات ایمانداری سے فرمائے کیا یہ وہی تبلیغی محنت ہے جس سے حضرت علیاد اور یوسف اور انام الحسن صاحبان نے ہمیں کرنے کو فرمایا ہے ہم نے ابھی نئی بیدتی فتنہ خبیصہ عالمی شرعہ کے افعال اور تبدیلیوں مثلا پانفلیٹ کتاب چوکی تقسیم وغیرہ کا تذکرہ نہیں کیا جو مرکز رائیونڈ پر غاسبانہ طور پر مسلط کیا گیا تھا بہرحال دعوت تبلیغ کا کام ایک اہم امانت ہے اس کی نگریانی اور نگہبانی کا شرف اللہ تعالی نے رائیونڈ مرکز کی قدیم شورا والوں کے کندوں پر رکھا ہے اور ملک کی عوام قدیم شورا والوں کے تابع ہیں ہر ایک یہی کہتا پھرتا ہے کہ ہم دعوتی کام نہج سلازہ کی ترتیب پر انجام دے رہے ہیں تو پھر یہ مذکورہ سطرہ تبدیلیہ کہاں سے آئی اور کس سے پوچھ کر کی گئی سنا ہے کہ اس ماہ کے وسط میں قدیم شورا والے حضرات رائیونڈ مرکز میں مشورے میں بیٹھنے والے ہیں خدارہ ان تبدیلیوں کو اپنی ایجنڈے پر رکھیں اور متفقہ طور پر انہیں دعوتی کام سے باہر نکال پھیکیں اور مرکز نظام الدین سے دعوتی کام کو لے کر چلنے والوں کی ایک جماعت کو مشورے میں بلائے تاکہ وہ آپ کے عمور میں مدد کرے اور آپ کے ہاتھوں حضرت مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وعلی تبلیغ و دعوت کی ابتداء ہو جائے اور جس طرح ساری دنیا میں ایک ہی ترتیب پر دعوتی کام ہو رہا ہے اس ہی ترتیب پر آپ بھی گامزن ہو جائے تاکہ اجمع قلوب اور اجمع فکر کی برکتوں سے امت مسلمہ کی تعمیر نو عمل میں آئے شورا کا حکم قرآن قریب میں غزو عہد کے موقع پر اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَمْرَ اورِنْ مُومِنِينَ کے ساتھ اہم امور میں مشاورت کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیتے تھے آپ کے بعد میں امیر و خلیفہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیتے تھے اور یہ عمل متواتر چلا آ رہا ہے اس عمر مشورہ کے بارے میں علماء سب متفق ہیں مگر اختلاف اس بات پر ہے کہ مشورہ لینے کا حکم واجب ہے یا مستحب امام شافی رحمت اللہ علیہ کے پاس مشورہ لینا مستحب اور مندوب عمل ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قَوْلُهُشْ وَشَاوِرْهُمْ جبکہ جمہورِ امت کا موقف وجوب کا ہے جیسے امام رازی نے یقتزل وجوب میں سے اپنا میلان بھی ظاہر کیا ہے فائدہ نفس مشورہ لینے پر سب متفق ہیں بحث صرف اس کے رتبے اور درجے کو مقرر کرنے پر ہیں چنانچہ ابن جریر تبری امام حساس حنفی امام بغوی ابن ابن جوزی امام رازی امام کرتوی سب نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ لینے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ امت کے لیے امیر اور اس کی شرائیت کی سنت قائم ہو جائے تاکہ آئندہ امت مسلمہ آمریت کے راستے پر نہ چلنے پائے اور امیر اور اس کی شرائیت کے شرائی قائدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے جلال الدین سیوتین الخصائص القبرہ میں ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے باب اختصاصہ بیوجوب المشاورہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مشورے کا وجوب باقی انبیاء کے اعتبار سے مختص ہیں قاضی عبدالحق ابن عطیہ غرناتوی فرماتے ہیں کہ شرائیت شریعت کا بنیادی قائدہ اور لازمی قانون ہے ممتاز فقی ابن خویس مندات فرماتے ہیں کہ دینی امور میں حکمران پر اہلِ علم سے مشورہ لینا واجب ہے جنگی امور میں ماہرین جنگ کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے عوام کی بہبود کے کاموں میں عوامی نمائندوں سے مشورہ لینا چاہیے اور ملکی مسالح یعنی ترقیاتی اور تعمیراتی امور میں سیکریٹریوں وزیروں اور ماں تحت حکمران سے مشورہ لینا چاہیے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمران کے لیے مشاویرت سے اپنے آج کو اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا جائز نہیں شیخ محمد عبدہ فرماتے ہیں کہ شرائیت شریعت کے واجبات میں سے ایک واجبی عمر ہے اگر ہم اس حکم کو چھوڑ دیں جس کو شریعت میں واجب کر دیا گیا ہے تو ہم کھلے گناہ کا ارتکاب کریں گے اسے لفقہ کے ماہر فقی عبدالکریم زیدان لکھتے ہیں کہ سربراہ ریاست پر جب مشاویرت کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دے تو اس کو اقتدار سے ہٹا دینا چاہیے مشاویرت اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اصل اختیارات امت مسلمہ کے پاس ہیں اور سربراہ امت مسلمہ کا وکیل ہے خود مختار اور مطلق العنان نہیں مفتی آزم پاکستان محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن کریم کے ارشاداتِ مذکورہ اور احادیثِ نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایسے معاملے میں جس میں آرام مختلیف ہو سکتی ہیں خواہ وہ حکوم اور حکومت کے متعلق ہو یا کسی دوسرے معاملے سے باہیمی مشورہ لینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت اور دنیا اور آخرت میں باعثِ برکت ہے قرآن اور حدیث میں اس کی تائید آئی ہے اور جن معاملات کا تعلق عوام سے ہے جیسے معاملاتِ حکومت ان میں مشورہ لینا واجب ہے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ شورہ سے مشورہ لینے کی ضرورت صرف خلیفہ کے تقرور ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ خلیفہ بن جانے کے بعد کاروباری حکومت چلانے میں بھی خلیفہ کا فرض ہے کہ شورہ کے اصول پر کام کرے اور مشورہ سے حکومت چلائے یہ بات امام کے ذمہ واجب ہے یہاں تک کہ فقہ کرام نے یہ فرمایا ہے اگر کوئی امام حکومتی امور میں مشورہ نہ کرے تو وہ اس کی وجہ سے معذولی کا مستحق ہے اور یہ بات خود قرآن کریم نے واضح طور پر فرمائی ہے شورہ اور مجلس شورہ میں نمائی فرق مجلس شورہ کا امیر اور خلیفہ اور حاکم ہوتا ہے اور شورہ کا امیر نہیں ہوتا البتہ شورہ امیر کے انتخاب کرنے کے لئے ہوتی ہے اور امیر منتخب کرنے کے بعد اس پر امیر کی اتباع لازم اور ضروری ہو جاتی ہے قرن اول سے لے کر آج تک ہر دور میں ہر علاقے میں خلافت حکومت اور امارت کا سسٹم کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے قرآن و سنت میں لفظ شورہ جو بیان ہوا ہے اس کی ذمہ داری اور اس کو نبھانا ہر ایک پر ضروری ہے چاہے وہ گھر کا بڑا ہو یا کسی جماعت کا امیر ہو یا حکومت اسلامیہ کا حاکم ہو یا اسلاحی سلسلے کا شیخ اور مدرسے کا محتمیم ہو یا محلے کی مسجدوہ جماعت کا امیر ہو سب کے لئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے اپنے ماتحتوں سے مشورہ لینا ہے اور اسی طرح اپنے کاموں کو انجام دینا واجب کے درجے میں ہیں اور دعوت اور تبلیغ کے عمل میں ابتدائی سے امارت کا نظام چلتا آ رہا ہے لفظ شورہ جب تک شرعی معینی کے حسیت سے مشورہ اور طلب رائے کے مفہوم میں استعمال ہوتا رہا علماء امت میں کوئی اختلاف نہیں تھا اور حکم کے اعتباس واجب اور مستحب مانا جاتا رہا لیکن تقریباً ایک دیڑھ صدی سے بعض علماء اکرام نے کمینیزم اور جمہوریت اور اشتراکیت سے متاثر ہو کر یا مغالطہ کھا کر شرعی لفظ شورہ کو کمیٹی اور مجلس شورہ کے اسطلاحی معینے میں تحریف کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا اسی وقت سے علماء امت اور فقہہ اکرام میں اختلاف کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آج ہم لوگ اس کا یہ بھیانک انجام بھگت رہے ہیں بڑے بڑے اکابر علماء اکرام اس سے متاثر ہیں اور اسی شورہ کو عالمی شورہ یعنی لیمیٹڈ کمپنی کے معینے میں استعمال کرنے لگ گئے ہیں الحمدللہ کہ عزیز شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ تم نے اپنی تصنیف اسلام اور سیاسی نظریات میں بڑی شرع و بسط کے ساتھ کلام فرمایا ہے خلاصہ کلام مدارس و تنظیموں کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے کمیٹی کے مجلس شورہ قائم کرے جس کا ایک امیر ہو اور کمیٹی کے ارکان بحیثیت صاحب الرائے اور اہل مشورہ ہو تو ایک عظیم سنت زندہ ہو جائے گی وسیعت کا بیان وسیعت کرنا فرض بھی ہے سنت بھی ہے اور لغو بھی جائداد اور اموال اور زمین وغیرہ کے معاملے میں وسیعت کرنا فرض کے درجے میں ہیں اس لیے کہ اگر وسیعت نہیں کی گئی تو اس کے مرنے کے بعد قتل و غارت مچے گی اور خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو جائیں گے اور یہ وسیعت کرنے والا خود اپنے مال و متا کا مالی کے حقیقی ہو دوسرے امور میں وسیعت کرنا سنت ہے جیسا کہ پیغمبر نے مرتے وقت اپنے اولاد کو نصیت کی اور اہد پیمان لیے کہ میرے بعد تم اپنے اسلام پر باقی رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے بیٹو نے کہا یقینا ہم تمہارے ہی دین پر قائم رہیں گے دینی امور کے بارے میں مثلا مسجد کی صدارت مدرسے کا احتمام تبلیغی کام کے انتظامی امور و غیرہ میں وسیعت کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی اس لیے کہ صدارت احتمام امارت اور شرائیت و غیرہ مرنے والے کی تملک نہیں ہوتی مرنے والے کے ذمہ اتنا ہی ہے کہ وہ موتمد ساتھیوں کو ذمہ داری دے کے آپ لوگ اپنے مشورہ سے آپس میں اپنا ایک امیر صدر محتمی و غیرہ چن لینا حاجی عبدالوحب صاحب رحمت اللہ لے کا بقول مولی احمد بطلہ صاحب یہ فرمانا کہ اب تم میں سے مولا نظر رحمان صاحب امیر ہوں گے وہ نہیں تو مولا احمد بطلہ صاحب امیر ہوں گے وہ نہیں تو مولی عبداللہ خرشید امیر ہوں گے یہ وسیعت سراسر لغو اور باطل ہے اس لیے کہ حاجی عبدالوحب صاحب مرکز رائیوان کے مالک نہیں تھے اس لیے رائیوان مرکز ان کی ملک نہیں تھی جب ملک ہی نہیں تھی تو مرکز رائیوان کے تصرف کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں رہا اسی وجہ سے وہ وسیعت کے مجاز نہیں تھے لہذا ان تینوں ساتھیوں مولانا نظر الرحمان مولی احمد بطلہ اور مولی عبداللہ خرشید صاحبان کو چاہیے کہ اس وسیعت کو لغو اور باطل مان کر مرکز رائیوان کے انتظامی امور کو قدیم شورا مرکز رائیوان والوں کے سفرط کر دے ملاحظہ کتاب الوسایہ و کتاب الامارہ فی المغازی واللہ عالم وباللہ التوفیق وهو المستعان ولا حولہ ولا قوة الا باللہ اللہ امت مسلمہ کو سیرت طیبہ پر مجتمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے